اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بلکل خیریہ سے ہوں گے اور بہت خوشی ہوئی آپ کے یوٹیوب پر میسجز کو پڑھ کر آپ کے کمینٹس کو پڑھ کر اور آپ کے طرف سے بار بار یہی گزارش کی گی کہ ہمیں کوئی ایسا طریقہ کر بتایا جائے جس کے ذریعے ہمارا جو بورڈ میں ٹائم منجمنٹ کا ایشوزہ وہ حل کیا جائے تو میں نے آج اسی ٹاپک کے اوپر یعنی ٹائم منجمنٹ ان بورڈ اگزام یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یعنی کہ بورڈ انتہان میں مکمل پیپر کیسے حل کیا جا سکتا ہے یعنی ہنڈر پیسنٹ مارکس حاصل کرنے کا طریقہ کر کیا ہے تو یہ آپ کے سامنے مختلف سبجیکٹس ساتھ ان کے میں نے نمبر یعنی شو کیا ہے کتنے کتنے مارکس کیا ہے جیسے کمیسٹری سکسٹی کا ہے بائیو سکسٹی کا ہے فزیکسٹی کا ہے انگلیش اردو میچ سیمٹی فائی مارکس کیا ہے پاک سیڈی سلامیہ وہ ففٹی مارکس کا یہ میٹرک اگزام کا پیپر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے جس کی جائے انٹر ہو سکتا ہے گریجوشن ماسٹر ایمفل کسی بھی لیول کا ہو سکتا ہے یہ میں نے کوئیچن نمبر ون ٹو سیون آپ کے سامنے ان کے بتایا ہے کہ کوئیچن نمبر ون جو ہے وہ اینسی کیوز ہے بارہ مارکس کا ہے شورڈ کوئیچن تو آپ کے پاس سکسٹی نمبر بنتے ہیں جو آپ نے جس کا پیپر اٹیپٹ کرنا ہوتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سکسٹی ماکس کا پیپر آپ کیسے اٹیمٹ کر سکتے ہیں یقیناً آپ کو دیکھ کر ہرانے ہوگی کہ آپ کے پاس اگر آپ نے پانچ شارٹ کوئیشن کرنے آٹھ میں سے اگر ایک شارٹ کوئیشن کو آپ صرف اور صرف تین منٹ کا ٹائم دے تو پندرہ منٹ لگتے ہیں کوئیشن نمبر ٹو کو اٹیمٹ کرنے میں اسی طرح کوئیشن نمبر تھری کو بھی پندرہ منٹ لگیں گے فور کو بھی پندرہ منٹ کا ٹائم لگے گا اب بات کرتے ہیں جو دو لانگ کرنے آپ نے فائیو سکس سیمن میں سے اب ایک لانگ کے دو پارٹ ہیں ایک لانگ کے دو پارٹ ہیں ایک پارٹ کو آپ نے پندرہ منٹ کا ٹائم دینا ہے اور دو پارٹ کو جب پندرہ منٹ دیں گے تو تیس منٹ کا ٹائم لگے گا اس طرح پیچن نمبر فائیو کو بھی تھرٹی منٹ سے لگیں گے اور سکس کو بھی تھرٹی منٹ اور ٹوٹل آپ ٹائم نوڑ کیجئے گا سب کو پلس کر کے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو آپ کے پاس ایم سی کیوز ہے اس کے لیے بھی آپ دیکھیں تو آپ کو پندرہ منٹ ہی چاہیے اس کا بھی میں یہاں لے کے دیتا ہوں پندرہ منٹ ایم سی کیوز کے لیے اب آپ ٹوٹل کیجئے تیس پنتالیس ساٹھ تیس اور تیسہ دو گھنٹے یعنی کہ ایک سو بیس منٹ یعنی دو گھنٹے میں آپ کا سکسٹی ماہ کا پیپر اٹیمٹ ہو چکا ہے اب آپ کو حیرانی ہوگی کہ آپ کا پیپر جو ہوتا ہے وہ سکسٹی کا نہیں ہوتا بلکہ اٹی سیون مارکس کا ہوتا ہے اگر آپ اٹی کا ٹیمٹ کرتے ہیں ان میں سے کوئی ایک دو تین مسٹ ایک ہو جاتی ہے ایم سی کیوز میں شارڈ میں لانگ میں آئے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی ہنڈرڈ سن مارکس آئیں یعنی سکسٹی سے نیچے آپ جائیں گے فیفٹی نین فیفٹی سیون فیفٹی فائی جتنے بھی آپ لے اب میں آپ کو یہاں سے ثابت کروں گا کہ پیپر اٹی سیون کا ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا آئے دیکھتے ہیں اب آپ گوھر کیجئے question number 1 question number 1 دیکھئے گا 12 نمبر کا ہے اور اس کو میں 12 میٹے کا ٹائم دوں گا question number 2 جو ہے 8 میں سے آپ نے 5 کرنے ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ 8 میں سے آپ نے 8 ہی کرنے ہیں ذرا گوھر سے سنیے گا 8 میں سے 8 ہی کرنے ہیں بے شک 5 آپ پہلے کریں گے اور 3 جو ہے وہ بعد میں کریں گے سارا پیپر حل کرنے کے بعد no problem اب آپ کو میں دوبارہ پھر شیئر کرتا ہوں question number 3 ہے اس میں بھی 8 ہے 8 میں سے 8 ہی کرنے ہیں 4 میں بھی 8 میں سے 8 ہی کرنے ہیں اور اب ان کی ٹائم منجی میٹ دیکھئے گا آپ نے ایک شارٹ کو اب 3 منٹ نہیں دینے بلکہ 2 منٹ دینے ہیں تو اس کا مطلب ہے question number 2 کو 8 شارٹ کو اچھن حل کرنے میں 16 منٹ ٹائم چاہیے 3 کو بھی 16 منٹ اور 4 کو بھی 16 منٹ اب 5, 6, 7 تینوں ہی آپ نے کرنے ہیں ہر ایک کے دو دو پارٹ ہے ایک question کہ 9 مارکس ہیں a part 5 کا b part 4 کا total 9 مارکس بنیں اور ان کے مارکس تو آپ کے پاس 9 ہیں لیکن ٹائم دیکھیں ایک کو ٹائم آپ نے 10 منٹ کا دینا ہے ایک جوز کو دوسرے جوز کو بھی 10 total ایک لوگ کو کتنا ٹائم بن گیا 20 منٹ اس طرح question number 6 کے بھی 20 منٹ اور 7 کے بھی 20 منٹ اب total ٹائم آپ دیکھئے 120 منٹ پھر بھی بھر رہے ہیں یعنی کہ دو گھٹے بھر رہے ہیں اب total پلس کریں آپ کے نمبر کترے مار رہے ہیں ایم سی کوز کے بارہ question number 2 کے 16 3 کے 16 4 کے 16 5 کے 9 6 کے 9 7 کے 9 total 87 اس کا مطلب ہے board کی طرف سے آپ کو جو paper دیا جاتا وہ 87 مارکس کا ہوتا ہے جب آپ 87 کا paper attempt کریں گے تو یقیناً آپ میں جو بھی mistake ہوں گی وہ extra میں count ہوں گی آپ کے 60 پورے آئیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ کا board میں paper ہوگا کیا 60 کرنا یا 87 کرنا آئیے میں اب آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا کہنا ہے سب سے پہلے question number mcq جو 12 number کا board attempt کرنا ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے وہ میں نے پیچھے ویڈیوز میں بتا چکا question number 2 آپ نے 8 میں سے 5 ہی کرنے 3 میں 5 کرنے 4 میں 8 میں سے 5 ہی کرنے اب آپ کے زیل میں آگا پورے پورے کرنے تو یہ 60 ہوگا 60 میں سے پھر کوئی mistake ہو تو پھر پیچھے چلے جائیں کہ no no تھوڑا سا سبر بھی کرنا ہے میرے سالسا چلنا ہے question number 5 دونوں پارڈ کریں 6 کے بھی دونوں پارڈ کریں اب آپ 60 مال پیپر attempt ہو چکا ہے لیکن time آپ نے یہ رکھ رہا ہے کہ ہر short کو دو منٹ ہر long کو دس منٹ ٹھیک ہے ایسا کرنے سے 32 40 منٹ آپ کے پاس بقایا بچیں وہ کیا کریں گے question number 2 یہ جو long ہے اس کو کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے نیچے یہاں پہ question number 2 کی heading دے question number 2 جو remaining آپ کا ایک رہتا ہے دو رہتا ہے تینہ وہ تینوں آپ لکھیں کیسے heading دیں گے یہ جس style آپ کو نظر آ رہا ہے question number 2 نیچے جوز number 6 statement short cut reaction نیچے اپنا answer دیں اس طرح question number 3 کے آپ نے remaining کرنے 4 کے بھی کرنے ہر ایک کو دو دو میٹے ہم دے رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہاں بات کر چکے 87 number کا paper attempt کرنے کی تو جب ہم اس time سے کریں گے تو time وہ ہی رہے گا دو گھنٹے پیپر میں ثابت کروں گا 87 کے attempt ہو گا اب آپ کیا کریں question 3 بھی کریں 4 بھی کریں انڈ پہ دیکھیں question number 7 long question ایک extra تھا وہ بھی آپ نے کرنا ہے حالانکہ یہ سارے extra ہیں لیکن آپ نے کرنے ہیں question number اس کی heading دیں اس style انگلیش میڈیا میں اس style سے heading دیں گے آپ paper ٹھیک ہو گلت نہیں ہو گا بھا students کی comments ہوتے ہیں کہ heading دیتے ہیں اس کے ساتھ statement دینا ضروری ہے جی بالکل ضروری ہے آپ question کا number دیں جز number لکھیں shortcut آپ نے statement دینا جس طرح میں reaction لکھ ہے آپ نے جی اس کا انصر دے ایک line کا ہے دو line کا ہے no problem اس طرح تیسرے کی چوتھے کی پانچ میں کی اب ہوگا کیا board کی مطابق اگر ایک بچے نے آٹھ میں سے آٹھ کی ہیں جس جاتے ہیں تو بھوگا کی جب آپ نے question number 2 کے جو باقی 3 آپ کے رہتے تھے 6 7 8 وہ اگر آپ کے ٹھیک ہے تو وہ تینوں میں سے آپ کو دو دو ملتے ہیں یہ پہ بھی دو ٹھیک تھے تین غلط ہو گا دو جمع ہوں گے تو آپ کے دس نمبر پورے ہیں اسی طرح question number 3 4 5 اسی طرح question number 5 6 7 long میں کوئی گلتی ہوتی ہے آپ کے نمبر کٹ جاتے ہیں تو جس long میں زیادہ ہوں گے ان دو کو consider کیا جاتا ہے تو آپ کی طرح سے یہ بیش محجز ہے کیا ایکسٹر سوالو کے نمبر ملتے جی ملتے ہیں پھر پوچھا جاتا ہے کتنے کرنے چاہیے میں نے تو آپ کو 100 پیپر حال کرنے کا طریقہ گر بتا دیا پہلے 60 اٹیمٹ کیا ہے پھر میں رمیننگ کا طریقہ گر بتا ہے اس طرح یہ بھی آپ کو ڈوٹ نہیں ہے کہ ہمارا اگر پورے کریں گے تو ٹیم ختم نہ ہو جائے اس طریقے سے آپ پورا پہلے 60 کا ہوا ہے اب ٹیم باقی بھی ہے اس میں آپ کے ایکسٹرا بھی ہوئے ہیں یعنی ایٹی سیون کا پورا پیپر اٹیمٹ ہوا ہے اب 100% آپ کا چانس ہے کہ 100% آپ پورے نمبر ملیں گے کیونکہ جتنی مرضی آپ آپ ریپیڈ کر لیں نمبر آپ کے کٹ بھی جائیں لیکن ایکسٹرا والے ایڈ کر آپ کے total نمبر بن جاتے ہیں تو میں امید کروں گا آج کی جو پریزنٹیشن میں آپ کے ہم نے پیش کی ہے کہ time management in board exam کے board کے اندر آپ نے اپنے time کو manage کر نا ہے اپنے پاس گڑی رکھنی ہے ہر شارڈ کو اگر آپ weak student ہیں پھر آپ شارڈ کو 3 منٹ دینا ہے اور ہر long کو 15 منٹ کا ٹیم دینا ہے پھر آپ کا total 60 منٹ کا ٹیم دینا ہے اور ایک long کو 20 منٹ کا ٹیم دینا جس طرح بھی میں نے آپ کے ساتھ ڈس کس کیا ہے 20 منٹ سے مراد ہے کہ ایک long میں دو پارٹ ہے ایک پارٹ کو 10 منٹ دوسرے کو کا اظہار پوسٹی فیڈگ بیس کا اظہار اس ویڈیو کے نیچے جو کمنٹ بوکس ہے وہاں پہ ضرور دیجئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دیلی بیس پہ میں اس کروں گا آپ سب بچوں کا دوستوں کا اور چہنے والوں اور خاص طور پر سٹوڈنٹس کا جن کی پوسٹیو فیڈبیک کی بدولت یہ سسرہ جو لیکچس کا دیلی میں اس کو بڑھا رہا ہوں اور میری کوشش ہوگی کہ آپ کو لیٹیسٹ انفرمیشن اور لیکچس بورڈ سے ریلیونٹ اپنی فل ایفٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش کروں تاکہ اگزام میں میرا ٹارگٹ ہے ہنڈر پسن مارکس حاصل کرنے وہ آپ کو ملیں تو ان نیک دعوں کے ساتھ خوشات کے ساتھ آپ سے اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیار رکھنا ہے اللہ